بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوال مائی اوورسیز فرینڈز ہوپ دوستو آپ سب پہریت سے ہوں گے دوستو آج کی یہ نیوز رپورٹ آج کی یہ ویڈیو نہایت مفید ہونے والی ہے اس کو سنبھال کے رکھ لیں سیف کر لیں کیونکہ میرے تمام وہ اوورسیز بھائی جو ہر وقت ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ میرا ویز ایکسپائر ہو گیا ہے فائن کتنا ہوگا جرمانہ کتنا ہوگا ویز ایکسپائر کی ڈیٹ کیا ہے ویزے کی میاد بڑھا دی گئی ہے کہ نہیں بڑھا دی گئی ان تمام سوالوں کا ایک بڑا ہی آسان سا جواب ہے طریقہ ہمیں پہلے بھی معلوم تھا لیکن کیونکہ وہ اوفیشلی نہیں تھا اس لئے ہم نے آپ کو نہیں بتایا اب یہ اوفیشلی آ گیا ہے آئی سی جی ڈی آر ایف اے کی طرف سے اب آپ گھر بیٹے اپنے موبائل فون سے اپنا ویزا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں جی ہاں کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے نہیں ہوا ہے کتنے دن رہ گئے ہیں جرمانہ ہوا ہے تو کتنا جرمانہ ہوا ہے تو آئیے چلیے آج کی نیوز ریپورٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ اس پر ویزا سے متعلق پاسپورٹ سے متعلق اوورسیز کی جاب نوکریوں سے متعلق نہایت مفید معلومات شیئر کی جاتی ہیں اس کے علاوہ اوورسیز کے جو بزنس ہیں سمال بزنس ہیں ان کو بھی پرموٹ کیا جاتا ہے پاکستانی بزنس کو اوورسیز ممالک میں اور اوورسیز کے بزنس کو پاکستان میں تو آئیے چلیے آج کی نیوز ریپورٹ اور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے لکھا ہے پاسپورٹ کے ذریعے ویزے کا سٹیٹس اور بیاد معلوم کرنے کا طریقہ کار جانیے ہمیشہ اپنے ویزے کی ایک تصویر بنا کر یا اس کو سکین کروا کے اس کی ایک کاپی اپنے ایمیل یا کہیں محفوظ رکھیں کیونکہ جو پاسپورٹ کا فرس پیج ہوتا ہے اس کے پر جو انفرمیشن ہوتی ہے اگر وہ آپ کے پاس موجود ہو تو اس کے ثرو آپ اپنا ویزے سٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی ڈی آر ایف اے کی ویب سائٹ سے ویزے کا سٹیٹس اور میاد کیسے معلوم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ویزے کی کاپی موجود نہیں ہے لیکن پاسپورٹ یا اس کے کاپی موجود ہے تو آپ ویزے کا سٹیٹس اور میاد جان سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے گم ہو گیا کہیں پڑا ہوا ہے یا آپ کو یاد نہیں آرہا تو دیفنیٹلی پاسپورٹ تو آپ کے پاس ہوگا تو اس کا جو فرنٹ پیج ہے وہ ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ویزے کا سٹیٹس جان سکیں تو آئیے آپ کو وہ طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلے ویل میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اور آئی سی اے کی ویگ سائٹ پر جائیں جی ہاں یہ لنک ہے ایک بلو قدر کا آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہم دسکرپشن میں نیچے دے دیتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہم آپ کے ساتھ یہ پروسیجر کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے لنک پر جانے کے بعد اس کے سامنے ایک پیج کھلے گا اس پر پاسپورٹ انفرمیشن کی آپشن پر کلک کریں اور اس کے نیچے ویزا کی آپشن پر کلک کریں مزید انفرمیشن ظاہر نہ ہونے کی صورت میں آپ ریزیڈنسی کی آپشن پر بھی کلک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پیج ہے اور اس پہ آپ کا فائل نمبر پاسپورٹ انفرمیشن آ رہی ہے دوسرے میں ویزا انفرمیشن ہے تیسے مرلے میں آپ اس کے اوکے ہم اس وقت نہ اس کو پہلے کلک کر کے دیکھیں پہلا اور دوسرا مرحلہ یہ جی ہم نے آپ کے سامنے اس کو کلک کیا ہے اور اب یہ اوپن ہو رہا ہے جیسے یہ اوپن ہوتا ہے ساتھ ہم آپ کو چیک بھی کرا سے جاتے ہیں دیکھیں وہ پوچھ رہا ہے اوپر ایرابک میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا انگلیش میں تو یہ دیکھیں یہ پیج کھل گیا ہے اس کے اوپر فائل نمبر میں پاسپورٹ انفرمیشن ہے تو پاسپورٹ آپ انفرمیشن یہاں پہ دے دیں گے یہ پاسپورٹ نمبر آ گیا ہے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ یہ فرنٹ پیج میں لکھا ہوتا ہے نیشنیلٹی میں آپ پاکستانی لکھیں گے تو یہ خود پر خود دوسرے خانے میں جو ہے آپ کا آپ یہاں سے سیلٹ کریں گے پاکستانی تو باقی ڈیٹیل بھی آ جائیں گی یہ تو ہو گئی پاسپورٹ کی انفرمیشن اب آ گئے آپ ریزیڈنسی ہے یا آپ کے پاس ویزا ہے ویزٹ ہے جو بھی ہے یا آپ کے پاس ریزیڈنسی ہے تو ویزٹ جب آپ ویزا کلک کریں گے تو پھر آپ کا اگین وہی چیزیں وہ پوچھ رہا ہے تو واپس چلتے ہیں اور جہاں پہ ہم تھے ہم نے پہلا اور دوسرا سٹیپ کر کے آپ کو دکھایا اب تیسرے پہ آ جائیں تیسرے ملے میں آپ آپ سے آپ کے پاسپورٹ کی معلومات مانگی جائے گی آپ کو اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائری کی تاریخ اور پاسپورٹ نمبر درج کرنا ہوگا جو بھی ہم نے آپ کو دکھایا اس کے بعد آپ جس ملک کے شہری ہیں اس کا انتخاب کریں شہریت اور والے خانے اس کے ساتھ ہی نمبر کے بارے میں پریشان ہو مطلب آپ کو پتا ہے سٹیزنشپ نمبر ہوتا ہے کئی ممالک میں پاکستان میں وہ نہیں ہے اس کو ہم سین آئی سی نمبر بھی کہہ سکتے ہیں کمپیوٹ رائز جو ہمارا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر ہے پلس پاسپورٹ نمبر ہے تو شہریت کا ملک منتقہ پرنے پر وہ نمبر خود بخود درج ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کا جو یہ چار نمبر پہ تمام معلومات دینے کے بعد سب سے نیچے بائیں جانب پہ آپ کا سیکیورٹی کی تصدیق کریں اور آپ سرچ کے بٹن پہ کلک کریں مطلب آپ سے وہ کوئی بھی چیز پوچھ سکتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ ربورٹ تو نہیں ہیں انسان ہی ہیں اور اس کے بعد سرچ بٹن پر کلک کرنے کے بعد پیج ریفریش ہوگا اور آپ کو آپ کے ویزا یا ریزیڈنسی کی معلومات فراہم کر دی جائے گی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا ویزا ابھی ختم ہوا ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ویزے کی مدت میاد کے بارے میں بھی معلومات فراہم کر دی جائیں گی تو دوستو یہ تھا پاسپورٹ کے ذریعے ویزے کی بیاد اور سٹیٹس معلوم کرنے کا آسان طریقہ تو یہاں پہ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ اپنے ویزے کی ایک تصویر بنا کر یا اس کو سکین کروا کے اس کی ایک کاپی اپنی ای میل میں یا کہیں محفوظ رکھیں سیم پاسپورٹ کی بھی جو فرنٹ پیج ہے جو پہلے دو پیجز ہوتے جس پہ آپ کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کی تصویر یا سکین کاپی ای میل میں آپ محفوظ رکھیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں ویزا یا پاسپورٹ گم ہو جانے کی صورت میں آپ کے پاس اس کی نقل موجود ہو پلس آپ کے پاس ڈیٹیل ہو کے کب تک آپ کا سٹی ہے بلا 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 تو دوستو ویزا پاسپورٹ اور ائر ٹریول اور ایکسپائری فائنز جرمانے ان تمام ٹاپکس پہ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں کا جو ایک نمائندہ ہے ایکسپو نیوز اس کو آپ لائک سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی لیٹس انفرمیشن آپ تک پہنچ کی رہیں بہت آسان طریقہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیا اس کے علاوہ ہم اوورسیز کے بزنس اور پاکستانیوں کے سمال بزنس کو پرموٹ کرتے ہیں ان کو بھی کارلی دیکھا کیجئے تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افضائی ہو پلس ان میں سے آپ اگر شیئر کر دیں گے تو کسی کو بزنس سٹارٹ ہو جائے گا مطلب اگر یہاں پہ کوئی پولٹری سیکمنٹ میں کوئی چھوٹی چیز بنا رہا ہے اور آپ یوکے آسٹیلیا یا کہیں پہ بھی کسی ملک میں بیٹھے اور آپ کو نیوز ریپورٹ دیکھتے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنے کسی گروپ میں اس کو شیئر کر دیں اس سے آپ کا تو شاید کچھ نہیں جائے گا لیکن اس بھائی کا شاید وہاں پہ بزنس شروع ہو جائے پاکستان کو ذرہ مبادلہ ملے گا اس پوائنٹ آف ویو سے آپ ہمارے لئے بہت سود مند ہیں کیونکہ آپ کو پتہ لنکس کی دنیا ہے جس کے لنکس ٹرونگ ہے اس کی دنیا سٹرونگ ہے تو پاکستانی جو یہاں پہ ہمارا مزدور طبقہ ہے جو کام کرنے والا مینیفیکچرر طبقہ ہے خرادیہ کی مشین لگا کے لوگ ایک ایک تو کتنی مزے کی چیزیں اچھی چیزیں بنا رہے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی آپ سے آل کورٹ جائیں گجرا والا جائیں گجرا جائیں آپ کو ایسی ایسی مشین کے پرزے نظر آئیں گے جو آپ بلیف نہیں کریں گے تو ان کو ہم پرموٹ کرتے رہتے ہیں وہ جو ایکسپو میں آتے ہیں ان کو اگر آپ آگے اپنے گروپس میں شیئر کریں گے بزنس سے جو ریلیٹڈ ہو تو اوگیسلی وہاں پہ ان کا کوئی رزک سٹارٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اوورسیز میں جو جابز کی آپشنز ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کلا کے کس ملک میں جابز کھول رہی ہیں کس ملک میں بزنس کے مواقع ہیں مزید بھی آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ کومنٹس میں لکھ دیجئے اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو اس کے اوپر مکمل ایک ویڈیو بنا کر تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اس کا آنسر ہے بہت یار رکھئے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی 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 رو Vinranائے عمراء موسیقی 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 اور یہ شرکتے ہیں اس کا ہے اس کا ایسا ہے ہم اس کیا جہاں ہراں ان کے لئے ایک ایسا ترقیام جیوے جیوے پاکستان پاکستان زندگی ایسا ترکیم مجھنے ایسا ترکیم تعالی ایسا ترکیم ایسا ترکیم ایسا ترکیم